اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ جانبروں کو جہاں بھی دیکھو تو انہیں فوراں مار ڈالو تو وہ پانچ جانبر کون سے ہیں آگے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ساتھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جو کوئی بھی بی بی اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے اور وہ ساتھ باتیں بھی بتائیں گے جو کوئی بھی شوہر اپنی بی بی کے سامنے نہ کرے تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پیاری ہے آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو مسلم شریف کی حدیث میں کچھ جانبروں کو فاسق کہا گیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ جانبروں کو مارنے کا حکم فرمایا ہے نمبر ایک کاٹ کھانے والا کتہ دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کتہ جو پاگل ہو چکا ہو یا پھر لوگوں کو کاٹتا ہو تو ایسے کتے کو مار دینا چاہیے نمبر دو بچھو دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچھو ایک زہریلا جانبر ہے اور اس کے کاٹنے سے انسان کی موت تک ہو سکتی ہے اس لیے بچھو کو مارنے کا حکم ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نمبر تین گرگٹ دوستو گرگٹ ایک ایسا جانبر ہے جس نے اس آگ کو جلانے کے لیے فوق ماری تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اس لیے گرگٹ جہاں بھی دیکھو اسے مار دینا چاہیے نمبر چار سانپ دوستو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سانپ بھی انسانوں کو نقصان پہنچانے والا ایک جانبر ہے اس لیے سانپ کو بھی مارنے کا حکم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نمبر پانچ چوہ دوستو حدیث پاک میں چوہو کو بھی مارنے کے لیے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس لیے دوستو چوہو کو بھی مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے کون سے جانبر ہیں جن کو نہ مارنے کے لیے ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان جانبروں کو نہیں مارنا چاہیے نمبر ایک مینڈک دوستو مینڈک ایک ایسا جانبر ہے جس نے اس آق کو بجھانے کی کوشش کی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ وسلم کو ڈالا گیا تھا اس لیے مینڈک کو نہیں مارنا چاہیے نمبر دو ہدھد پرندہ دوستو یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس نے اپنی چوچ میں اس آگ میں پانی ڈالا تھا چوچ میں لے کر جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ وسلم کو آگ میں ڈالا تھا تاکہ آگ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے اس لیے اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے نمبر تین ٹڈی دوستو ٹڈی اللہ پاک کا لشکر ہے اور اس کے سینے پر لیے لکھا ہوا ہوتا ہے کی ترجمہ ہم اللہ کا عظیم لشکر ہیں اس لیے دوستو ٹڈی کو بھی نہیں مارنا چاہیے دوستو اب ہم آپ کو ساتھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن باتوں کو کوئی بی بی اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے کبھی نہ کرے کبھی نہ بولے تو وہ ساتھ باتیں کونسی ہیں چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد بتائیں گے کی شوہر بھی ساتھ باتیں اپنی بی بی کے سامنے کبھی نہ کریں نمبر ایک بی بی اپنی آباس کو اپنے شوہر کے سامنے بلند نہ کرے کیونکہ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بی بی کے لیے محبت کم ہو جائے گی نمبر دو بی بی کسی دوسرے مرد کی تاریف اپنے شوہر کے سامنے بلکل نہیں کرے کیونکہ یہ بات بھی شوہر کو پسند نہیں کہ اس کی بی بی کسی دوسرے مرد کی تاریف اس کے سامنے کرے یہ چیز بھی محبت کم کر دیتی ہے نمبر چار بی بی اپنے شوہر کو کبھی بھی بے عزت نہ کرے ہمیشہ اس کی عزت کرے اس کا احترام کرے اور اس کو پیار دے نمبر پانچ شوہر اگر کسی جائز چیز کو کرنے کا حکم دے تو بی بی انکار نہ کرے کیونکہ اس طرح بی بی کے لیے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے شوہر اسے اور زیادہ محبت کرنے لگتا ہے نمبر چھے بی بی شوہر کی آمدنی سے زیادہ کبھی بھی طلب نہ کرے کبھی بھی کوئی ایسی مانگ نہ کرے ڈیمانڈ نہ کرے جو شوہر پوری نہ کر سکے کیونکہ ایسا ہونے سے ان کے بیچ تلخیاں ہو جاتی ہیں نمبر سات بی بی کبھی بھی دوسری عورتوں کی پردے والی باتیں اپنے شوہر کے سامنے کبھی نہ کرے کیونکہ ایسا کرنا بھی مایوب ہے گلت ہے دوستو اب ہم آپ کو ساتھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کوئی بھی شوہر اپنی بی بی کے سامنے کبھی نہ کرے کبھی نہ بولے نمبر ایک کبھی بھی اپنی بی بی کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف نہیں کرنا کیونکہ کوئی بی 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 اپنے شوہر کے موہ سے کسی دوسری عورت کا ذکر تعریف برداشت نہیں کرتی جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی بی بیوں کے دل میں شوہر کے لیے عزت اور پیار ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر سے ہر وقت بیدار رہتی ہیں نمبر دو کبھی بھی اپنی بی بی پر ہاتھ مت اٹھانا بی بی اگر کوئی گلتی کرے تو اسے پیار سے سمجھانا بی بی کے ساتھ مار پٹائی کبھی نہ کرنا بی بی کو اس کی گلتی کا احساس پیار سے دلانا جو لوگ اپنی بی بیوں کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں ان عورتوں کے دلوں میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی بی بیاں صرف مجبوری کی وجہ سے اپنا رشتہ نبھاتی ہیں نمبر تین کبھی بھی اپنی بی بی کے سامنے کسی مشکل پریشانی کی وجہ سے مت رونا برنا بی بی کی نظر میں تم کمزور مرد بن جاؤ گے کیونکہ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہو مضبوط ہو جو ہر پریشانی اور مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور وہ اپنی بی بی کا سہارا بنے بہادر اور مضبوط مرد کی بی بی خود کو محفوظ سمجھتی ہے اور کمزور مرد کی بی بی خود کو غیر محفوظ یعنی محفوظ نہیں سمجھتی ہے مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بی بی کی آنکھوں میں کبھی بھی کوئی آنسو نہ آنے دے نہ کہ خود اس کے سامنے روئے نمبر چار کبھی بھی اپنی بی بی کو یہ مت بتانا کہ تم کتنا کماتے ہو اگر تم زیادہ کماتے ہو تو تمہاری بی بی یہ جان کر فضول خرچی کرے گی اور اسے تمہارے پیسے کی قدر نہیں ہوگی اور اگر تم کم کماتے ہو تو تمہاری بی بی یہ جان کر ہمیشہ روتی رہے گی کہ ہائے میری قسمت نمبر پانچ کبھی بھی اپنی بی بی کو اپنا کوئی راز نہیں بتانا کیونکہ عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب تک کوئی بھی بات یا راز کسی کو بتا نہ دے اسے سکون نہیں ملتا عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی نمبر چھے کبھی بھی اپنی بی بی کے سامنے اپنے بھائی بہن اور ماں باپ رشتہ داروں کی برائی نہیں کرنا کیونکہ عورت بیسے بھی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو کم پسند کرتی ہے اور جب شوہر خود ہی اپنے رشتہ داروں کی برائی اپنی بی بی کے سامنے کرتا ہے تو عورت کو شوہر کے رشتہ داروں سے الگ اور دور بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے اور بہانہ مل جاتا ہے اور وہ عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی بھی عزت نہیں کرتی نمبر ساتھ کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے سامنے مت راتنا میاں بیوی کے آپس کی ناراضگی اپنے کمرے تک ہی رکھنا اگر بیوی سے کوئی گلتی ہو جائے تو اسے اپنے گھر والوں کے سامنے بھی برا بھلا مت کہنے لگ جانا کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت نہیں کرتا سب کے سامنے بے عزت کرتا ہے عورت اپنی عزت نفس کو لے کر بہت حساس ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی وہ ساتھ باتیں جن کا خیال ہر بیوی اور ہر شوہر کو رکھنا چاہیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی السلام علیکم